کہ ہم اس سال بھارت کی آزادی کے 75 سال کو منائے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاچپا کے لوگوں سے کہ کیا آپ جانتے ہیں رسس کے لوگ ابھی رسس کے لوگ تو کبھی بھارت کی آزادی میں کچھ نہیں کیا انہوں نے نہ لٹھ پیرائے نہ چڑڈی بین کر پیرائے کچھ نہیں کیا انہوں نے دیش کی آزادی میں رسس کا کوئی رول نہیں تھا اب گزراج کی سرزمین پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھاچپا کے لوگوں سے مدیتھی گاؤں میں کیا جانتے ہیں بھاچپا والے شاہ بیگ مکرانی کون تھے احمد آباد سے ایک دیڑھ سو کلومیٹر ہے مدیتھی ایک جگہ ہے شاہ بیگ مکرانی کون تھے شاہ بیگ مکرانی ایک ہندو تھاکور تھا راجہ تھا جب سن ستاون میں انگریز اپنی فوج لے کر اس ہندو راجہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تو شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں کے ٹاور پر کھڑے ہو کر تیر برسانا شروع کر دیئے شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ نے خوب تیر برسایا کئی انگریزوں کو ختم کیا تو آخر میں انگریزوں نے کیا کیا کہ اس ٹوپ لگا کر ٹوپ سے اس ٹاور پر ٹوپ سے شاہ بیگ مکرانی کو شہید کر دیا بتاؤ بادپا والوں شاہ بیگ مکرانی کو خراج عقیدت نہیں پیش کریں گے بھارت کے پدان منتری آپ من کی بات پہ نہیں کہیں گے کہ شاہ بیگ مکرانی نے بھی بھارت کی جنگ آزادی میں اپنی جان کو خربان کیا شاہ بیگ مکرانی کا ذکر نہیں ہوتا عباس طیب جی کا ذکر نہیں ہوتا میرے عزیز دوست اور بزرگو یاد رکھو اس ڈیش کی آزادی میں جتنا مسلمانوں نے اپنا خون پسینہ بہایا سب سے زیادہ اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا تو اس کمیونیٹی کا نام مسلمان ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سن ستاون کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ علامہ فضل خیرابادی مولانا احمد اللہ نے پیش کیا علامہ فضل خیرابادی کالا پانی کی سزا کاٹے اور جب تین سال کے بعد ان کے بیتے نے ان کی آزادی کا عادر لے کر کالا پانی کو پہنچے تو اسی دن علامہ فضل خیرابادی کا انتخاب ہو گیا اس دیش کی آزادی میں ہم سب نے مل کر للائی ڈڑی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پرتا ہے کہ بھاشبہ ہو یا گانگریس ہو وہ مسلمانوں کی خربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں تو یاد رکھو جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ان کو بھی یاد رکھو مگر جنہوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا جنہوں نے اپنے خاندانوں کو برباد کر دیا ان کو نہیں بھول سکتے تو یاد رکھو